خدا ہے اور اس کا غیر بھی خدا ہے ماننے والے حقیقت میں اللہ کو ماننے والے ہیں ہی نہیں بات سمجھ میں آ رہے ہیں تو وہ لوگ مشرک تھے ایسے کافر تھے جن کو مشرک کہا جاتا ہے اللہ کو بھی مانتے تھے کہ خدا ہے اور اللہ کے غیر کو بھی خدا مانتے تھے اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوئے قل نحاشا للہ قسم ہے اللہ کی ما علمنا علیہ من سو ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی کوئی برائی نہیں جانی ان کا کردار بے داغ ہے ان کی زندگی بے عیب ہے ان کی صیرت بڑی پاکیزہ ہے قل نحاشا للہ ما علمنا علیہ من سو قالت مرات العزیز الان حسحس الحق عزیز مصر کی بیوی زلیخہ نے کہا راعیل جس کا نام ہے اس نے کہا الان حسحس الحق آج جو ہے حق ظاہر ہو گیا قل نحاشا للہ ما علمنا علیہ من سو قالت مرات العزیز الان حسحس الحق آج اب اب اس وقت حق ظاہر ہو گیا انا رابطہو ان نفسی وینہو لمن الصادقین یوسف نے جو کہا میرا دامن بیداغ ہے میں پاک ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا مجھ سے کوئی لغزش سرزد نہیں ہوئی یہ جو یوسف نے کہا بالکل سچ کہا یوسف سچوں میں ہے لا من الصادقین یوسف سچوں میں سے ہے یوسف سچوں میں سے ہے وہ سچے کون ہیں جماعت انبیاء ہیں اور اس کا سردار کون ہیں میرا آخہ میرا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یوسف انبیاء کے ساتھ ہے یوسف محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے یوسف سچوں میں سے ہے انا رابطہو ان نفسی میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی یوسف دامن پاک ہے سمجھ گئے نا آپ حضرت ذالک علیاء لماں نی لم اخن هو بالغائب تاکہ یہ جان لے یوسف حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تاکہ یہ جان لے انی لم اخنہو بالغائب کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی غیب میں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ اور اللہ تبارک و تعالی قید خائن کو کبھی کامیاب نہیں کرتا خیانت کرنے والے کو کبھی کامیاب نہیں کرتا اس کے مقر کو ہمیشہ ناکام کرتا ہے خیانت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کبھی کامیابی اتا نہیں فرماتا وہ سیکسسفل نہیں ہو سکتا دو تین دن تو کامیابی نظر آئے گی اس کے بعد خیانت کرنے والو اگر تم میں کوئی خیانت کرنے والا ہے تو سن لو امانت میں خیانت کرنے والا سمجھتے ہیں ذَلِكَ الْيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَائِبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ اللہ تعالی کبھی خائنین کے مکاری کو کامیاب نہیں کرتا ایک نہ ایک دن تمہاری مکاری تمہاری خیانت کا بھانڈا پھوڑ کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِالسُوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جبکہ زنان مصر نے مان لیا اپنے خسور کا اعتراف کر لیا زنان مصر نے مصر کی عورتوں نے کہا کہ ہم نے یوسف کا اپنی طرف مائل کرنا چاہا یوسف پاک دامن رہے عزیز مصر کی بیوی زلیخہ نے کہا کہ غلطی میری تھی یوسف پاک دامن ہے یوسف نے جو کہا میں پاک دامن ہوں سچا ہے وہ اس نے سچ کہا ہاں ہاں وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِالسُوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا میں اپنے نفس کو بے خسور نہیں کہتا میں اپنے نفس کو بے گناہ نہیں کہتا وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِالسُوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي میرا نفس تو جو ہے لَأَمَّارَةُمْ بِالسُوءِ یہ ان کی آجزی تھی وہ نفس مطمئنہ کے رکھنے والے تھے ان کے پاس نفس ہمارا کہاں تھا وہ تو نفس مطمئنہ کے رکھنے والے تھے لیکن کہہ رہے ہیں یہ ہے جو بڑے ہوتے ہیں وہ خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں ہم چھوٹے ہیں خود کو بڑا سمجھتے ہیں گندے ہیں خود کو سترا سمجھتے ہیں پاک سمجھتے ہیں عائبدار ہیں خود کو بے عائب سمجھتے ہیں بُرے ہیں خود کو اچھا سمجھتے ہیں جاہل ہیں خود کو عالم سمجھتے ہیں رہراو بھی نہیں ہے خود کو رہور اور رہنما سمجھتے ہیں بات سمجھنا ہے خود کو خائد سمجھتے ہیں مذہبی پیشوہ سمجھتے ہیں لیڈر سمجھتے ہیں ہم سب کو لیڈ کر سکتے ہیں یہ خابلیت ہم میں ہے یہ سمجھتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں وہ خود کو برے سمجھتے ہیں دعوے ہوش و خیرت کرتے ہیں شاکر بے خبر رہتے ہیں دنیا میں اہلِ ہوش غافل کی طرح اللہ میں شاکر نائی تھی کہتے ہیں کہ دعوے ہوش و خیرت کرتے ہیں شاکر بے خبر جو لوگ بے خبر ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں جن کو کسی بات کی خبر نہیں ہوتی وہ دعوے ہوش و خیرت کرتے ہیں ہم اخل مند ہیں خود کو اخل مند سمجھتے ہیں دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں اقل ہے خیرت ہے دعوے ہوش و خیرت کرتے ہیں شاکر بے خبر رہتے ہیں دنیا میں اہلِ ہوش غافل کی طرح اہلِ ہوش اہلِ اخل غافل کی طرح یہ علامہ شاکر نہ ہی تھی میرے نانا حضرت حافظ سید خاسم ویلوری رحمت اللہ علیہ کے شاگر ہیں ان کا شعر ہے یہ وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُوهِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا میں نہیں کہتا کہ میرا نفس بے خصور ہے إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُوهِ نفس تو امارہ ہے بہت زیادہ عمر کرنے والا بہت زیادہ حکم دینے والا برائی کا انسان کا نفس جو ہے نفس امارہ جو ہے انسان کو ہمیشہ برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے برے کاموں کی دعوت دیتا ہے برے کاموں کو مزین کر کے دکھاتا ہے زنا کو بہت مزیدار چیز بتاتا ہے چوری کو چوری میں دلچس بھی دکھاتا ہے چوری کو لذیذ چیز بتاتا ہے گناہ کی طرف گناہوں کی طرف ہمیشہ دعوت دیتا رہتا ہے کون نفس امارہ إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُوهِ إِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّي ہاں میرا رب رحم کر دے کسی پر اور بچا لے رب گناہ سے کسی کو تو وہ تو بھج جاتا ہے اے رب ہم کو بھی گناہوں سے بچا لے ہم کو بھی گناہوں سے بچا لے ہم کو بھی معاسی سے بچا لے ہم کو بھی جرائم سے بچا لے ہم کو بھی تیری نافرمانی کی لانت سے بچا لے ہم بچ نہیں سکتے تو بچا لے اور ہمیں گناہ ہمارے خلب میں گناہوں سے نفرت ڈال دے گناہوں سے معاسی سے ارتکاب سے ہم دور بھاگیں جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں جس طرح شیطان سے بھاگتے ہیں میرا رب جس پر مہربان ہو جاتا ہے اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے خود تو گناہوں سے نہیں بچ سکتے گناہوں سے بچنے کے کیا انہوں گناہوں سے بچا لے بچا لے ہمیں کیا گناہ کرے کیا ویسا تڑپ کو دعا کرتینا کیا جی ہمیں گناہ کرے کیا گناہ صبح گٹتے ہیں کھانا کھاتے ہیں چاہ پیتے ہیں محنت پڑھو کاما گلاتے ہیں کیا کیا محنت پڑھتی ہیں معلوم نہیں گناہ قرارے hesap تمہیں کیا کرے گناہ میں کیا کرے یہ سوچ ہی سب سے بڑا گناہ ہے یہ خیال ہی سب سے بڑا گناہ ہے ہمیں کیا گناہ کرے ہم نے کیا گناہ کیا یہ سوچنا سب سے بڑا گناہ بدترین خسم کا گناہ ہے بدترین خسم کا گناہ ہے ہر نظر تمہاری گناہ ہے ہر سانس تمہاری گناہ ہے تم سرابہ گناہ ہو یہ سمجھو اللہ اکبر خود کو بے خصور سمجھنا یہ سمجھ شیطان کی سمجھ میں اچھا ہوں سمجھنا یہ شیطان کی سوچ دیکھو یوسف علیہ السلام کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ان سے کوئی لغزش سرزد نہیں ہوئی ان سے وہ پیغمبر ہیں وہ کتنے جلیل الخضر نبی ہیں کیا مقام ہے ان کا میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا بری نہیں سمجھتا میں اپنے نفس کو اچھا نہیں سمجھتا اچھا نہیں کہتا نفس کو اگر ہم سے کوئی نیکی ہو جائے تو خوش ہو جاؤ نیکی کر کے خوش ہو جاؤ کہ مولا نے مجھ سے نیکی کر لی نیکی کھرا لی نماز پڑھ کے شکر ادا کرو مولا مجھ سے تُو نے نماز پڑھوا لی ایک ہے بیل میں سمجھا رہا ہوں بیل ہے بیل سمجھتے ہیں بیل ہے مدرس میں اشتہار لگا ہے ایک بیل گفتگو کرتا ہے بیل بات کرتا ہے رمضان کی فضیلت بیان کرتا ہے بیل تو سب جائیں گے نہیں جائیں گے میری تخریر میں آئی سے اتیاد میں جائیں گے کی نہیں اتیاد میں جائیں گے بیل